اسلام علیکم بھائی لوگ سب کیسے ہیں آپ لوگ خوب آپ لوگ بڑیا ہوں گے تو آج کا ایک موضوع ہے کہ میں یہ بنا رہا ہوں تو سوچا آپ لوگ کے لیے جو نیو کمرز وغیرہ ہیں ان کے لیے ویڈیو بنا دیں تو یہ آپ دیکھیں ہم آج بنا رہے ہیں کیلشم والا مٹی مٹی بول لیجے گریڈ بول لیجے یہاں تو ریڈی میٹ کولکتہ میں اویلبل ہوتا نہیں ہے اور ہوتا بھی ہے اس میں لے کے بھی ہم لوگوں کو کچھ کاریگری وغیرہ کرنا پڑتا ہے تو یہ مٹی میں یہ مٹی ہے یہ آدھا کلو ہے آدھا کلو میں آپ دیکھیں گے میرے لاس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہو یہ کیا چیز ہے تو یہ جو ہے ایک میرا کالا گولی ہے یہ کالا گولی کا ڈیٹیلز ایسا ہے آپ لوگ یہ بنا لے بنا کے رکھ لیں یہ آپ کو کوئی بھی کبوتر کا ڈھیلہ لگیا آپ اس کو دے سکتے ہیں یا کوئی کبوتر اگر آپ کو لگ رہا ہے ویسے یہ جب بنے گا تو پورٹ جام ہوگا نہیں یہ جب بنے گا تو پورٹ جام ہوگا نہیں بہتزمی میں کبوتر آئے گا نہیں یہ کالا گولی کا اگر ہم ڈیٹیلز دیتے ہیں اس میں ہے پچاس گرام گڑ ٹھیک ہے پچاس گرام گڑ ہے اور بڑی الائچی ہے آپ بڑی الائچی کو آپ لے لیں تین پیس تین پیس اس کا دانہ نکال لینا ہے اور آپ کو پچاس پیس کالی میریچ پچاس پیس سفید میریچ ٹھیک ہے لانگ آپ لے لیں دس پیس اچھا اور کیا ہے منقہ لے لیں اس میں پانچ پیس منقہ کا بی نکال لینا ہے یہ ہم بتا رہے ہیں کہ ذرا سا بنا کے آپ رکھ لو یہ تو میرا زیادہ بنا ہوا ہے اس کو بڑیا سے جو ہے الگ الگ کر کے پیس لینے کا پیس لینے کے بعد گھڑ کو دے کے ملا دینے ملانے سے اس طرح کا آپ کا جو ہے اس طرح کا یہ ایک ماجون بن جائے گا اس کا جو ہے گولی بنا کے آپ رکھ لیں گولی بن جاتا ہے آرام سے اس میں ذرا میں پانی پڑ گیا تھا تو ذرا سا مشکب ہو گیا تو گولی آرام سے بن جاتا ہے اچھا یہ ہم کو لینا ہے اس آدھا کلو پر صرف ہم الڈی لے چکے ہیں یہ ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ جو تین انگلی میں ایک گولی ہے یہ گولی جو بنایا ہے تین انگلی میں تو یہ بس اتنا لے لینا ہے اس میں ڈال لینا ہے یہ ڈال لیا اب یہ ہے آپ کو آپ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں دکھایا تھا جو میں گولی بنا کر دیتا ہوں کبوتر کو اس کا ویڈیو اس کے پیچھے ہے آپ ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سے شہد لے لیں گے ہم صرف اس میں چائی پینے والا ایک چمچ لے کے اس کو بڑیاں سے ملا لیں گے یہ جو ہے میں بنا رہا تھا میں نے سب ملا دیا اس میں اور کچھ نہیں ملانا ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں ملانا اور ایک بار سن لیں پھر سے اس میں جو ہے سمجھ لیجئے آپ اتنا بڑا ایک تکرہ آپ کا وہ تالچی نہیں کر رہے گا ٹھیک ہے گوڑ اور ملکہ میں نے پہلے ہی بول دے یہ سب جو ہے آپ پھر سے اگر ویڈیو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بنا رہے ہیں میرے پاس بنا پڑایا تو بنانے سے کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے تو آپ گئیز اگر نہیں سمجھ میں پھر سے ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں وہ یہ بہت کام والا سمان ہے اس سے بہت فائدہ ہے اس سے بہت فائدہ ہے اور یہ اگر آپ رات کو جو ہے کوئی کبوتر اڑان نہیں کھول رہا ہے کوئی کبوتر جیسے مدازی کبوتر اڑان نہیں کھول رہا ہے یا خراب ہوئے بیٹھا ہے آپ نے سوچا کہ پچھلے سال تو ہم اڑایا تھا اچھا خاصا اڑا اڑان کھول نہیں رہا ہے پٹ پٹا رہا ہے تو رات کو یہ گولی دے گے دیسے مل پانی دیتے ہیں اس کے کے بعد صبح اڑائیں جیسے آپ لوگ نورمل ایک پھڑک وغیرہ لیا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں ہم کبوتر کو لگا کے بھی دکھائیں کہ بہت ہی زبرتر طریقے سے کبوتر اس کو کھائیں گے پر یہ کیا اچھے سے ملا لینا ہے اور ایک ساو برتن میں یہ دے دینا ہے چلی دکھاتے ہیں آپ کو کبوتر یہ کس طرح سے کھاتا ہے تو اور گئیز اگر یہ دیکھیں گانا طرح بھیگ گیا تھا تو یہاں سکھنے کے لیے دیا ہے کچھ بچوں کو ہینڈ پیڈ دیا اچھا یہ ہینڈ پیڈر بہت ہی زبدست کارامات والا ہے یہ جو ہے ہم اس میں دیتے ہیں اس کا جو ڈیٹیل ویڈیو کیسے بنتا ہے یہ ہینڈ پیڈر یہ ہم بتا دے رہے ہیں یہ بہت ہی اور اچھا ہوتا ہے ہم ابھی اس ٹائم میں یوز کر رہے ہیں ہینڈ میڈ ہینڈ ویڈر بہت بنی ہوتا ہے کبوتر کے بچے کو حلق وغیرہ میں چھوٹ ایک دم نہیں لگتا تو گئیز اگر آپ میرے پرانے سبسکرائبر ہو تو بہت اچھے لائک ضرور کر دیا کر یہ پرانے سبسکرائبر اگر آپ نہیں ہو میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں کمنٹ بھی کریں تو یہ مٹی جو بنایا ہے میں نے یہ پرانا جو ہے یہ کیا بولتے ہیں وہ فلاہ پوٹ ہے یہ میرے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب یہ یہ تو پلاسٹک ہے وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ فلاہ پوٹ ہے اس کو ناندہ بھی بولتے ہیں کچھ بھی تو یہ جو ہے اس کو پرانا والا جو ٹوڑ گیا ہے اسی سے میں نے مٹی بنایا ہے خرل میں توڑ دیا ہے اور ویٹ لگ بھگاڑا کے لئے تو آپ دیکھ لیں اسی سے بنایا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہاتھ سے کلر کیا ہے اس کو میں نے خورج دیا تھا بڑیاں سے خورج کے اس کے بعد اس کو خرل میں توڑ کے میں نے بنایا ہے تو دیکھیں گائیز یہ جو ہے کتنے شوق سے کبودر کھاتے ہیں اور یہ جو ہے بھوک کو بھی کھولے گا بچوں کی بھوک کو بھی کھولے گا ان لوگ کی بھی ڈائیجیشن کو درست رکھے گا اور ان لوگ کے بیڈر کبودر کی بھی بھوک کو کھولے گا بہت 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 شوق سے کھاتے ہیں حضرات دیکھیں آپ آئیے بہت فائدہ مند ان کے پیٹ کے لئے نیکس ویڈیو آنے والا ہے فینز حضرات آنک کے انفیکشن کے بارے میں تو میرا لاسٹ ویڈیو دیا ہوا ہے تو میرے لافٹ میں انفیکشن آگیا تھا آئی کا اچھا ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھا ٹویٹمنٹ کرتے ہیں ہم بہت اچھا ٹویٹمنٹ کرتے ہیں کیوں کسی طرح کا جو ہے کوئی ڈیزیز یا کوئی طرح کا بیماری لافٹ میں نہیں آگا ایسا کچھ نہیں ہے جو آنے کا ہوگا وہ آ جائے گا ہے یہ بس ہی کیا ہمیں لینا چاہیے تو میرے ساتھ بنے رہے ہیں ایک ویڈیو فائنل آنے والا ہے آئی انفیکشن کے بارے میں پورا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوا ہے پورا کا پورا بچ کبوتر سب سیف ساونڈ ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے ایک بھی ٹوٹل جو ہے الحمدللہ سب جو ہے کب بچے بچ سب ٹھیک بچ گئے بچے بچ گئے ایک بھی لوس نہیں ہوا ایک بھی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ